بہوشن جولرز انمول رشتوں کے لیے تاری کو نوٹیس اشیو ہوا چھے کے چھے بدائکوں کو صرف وٹس اپ پہ شاید ایک کو ملا ہے باقیوں کو نہیں ملا نوٹیس گیا ہے کہ ڈیڑھ بجے ہیری ہو گئے ڈیڑھ بجے چھے بدائکوں کی طرف سے ہماری پوری ٹیم پیش ہوئی ہم نے ایک اپلیکیشن سپیکر ساپ کے سامنے رکھی جس میں ہم نے کہا کہ آپ نے ہم کو صرف نوٹیس بھیجا رہے ہیں جو انہوں نے ڈسکوالیفکیشن پرٹیشن جو پندرہ بیس پچی پیجز کی ہے جس میں کچھ انیکزرز بھی ہیں اس کی کافی ہم کو سپلائی نہیں کی گئے وہ ہم کو سپلائی کی گئے دوسرا ہم نے یہ بھی نویدن کی کہ انڈر دی اینٹی ڈیڈیفیکشن رولز آف ایماجر پردیش بدان چبا کم سے کم سات دن کا نوٹیس کسی بھی بدائکوں دینا ہوتا ہے جس کے غلاب یاچکا آئی ہے آپ نے تو ایک دن کا بھی نوٹیس نہیں دیا صبح نوٹیس کر کے ڈیڑھ بجے آپ نے بلایا اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ ہمارے بدائکوں نے چھے کے چھے بدائکوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جو انٹی ڈیفیکشن لوگ کے انڈر آتا ڈیڑھ بجے جب ہیرنگ شروع ہوئی تو سپیکر ساپ نے دو بجے تک سنا انہوں نے کہا کہ مجھے ہاؤس میں جانا ہے میرا ہاؤس کا سیشن ہے تو میں آپ کو چار بجے پھر دبارا انہوں نے سنوائی ستھڑک کی چار بجے ہم نے ایک اور ایکپلیکیشن دی جو ریکارڈ پہ آ گئی ہے جس میں ہم نے کہا کہ ہم کو فائل انسپیکشن کرنے کی پرمیشن دی جائے آپ نے کہا ہے کہ ہم نے میل سے پٹیشنی بھیجی تھی کتنے بجے بھیجی کس کو بھیجی کس نے لائٹی پہ بھیجی ہم کو وہ نہیں ملی ہیں اور اگر مان لیجی آپ نے بھیجی بھی ہیں تو اس بات کا تو ثبوت نہیں کہ وہ ان کو مل گئی ہیں کئی بار میل نہیں بھی کرتی تو آپ ہم کو اس کی کوپیاں دوبارا دیجئے موقع دیجئے ہم کو اور اگر کوپی گئی بھی ہے تب بھی سات دن کا سمجھ دیجئے لیکن سپیکر صاحب نے اس پر کوئی رولنگ نہیں دیا انہوں نے بات سنی دوسری سائٹ نے بھی بیعث کی اور ہم نے بھی کی میں نے سپریم کورٹ کا قلدیب نیر کے کیس میں پانچ ججوں کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ راجہ سبہ الیکشن میں کوئی بھی دائک کس طرح ووٹ ڈالتا ہے اس پر انٹی ڈیفیکشن لاؤ لاغو نہیں ہوتا ہے یہ پیرا ان کو پڑھ کے سنایا پھر میں نے کرناٹکا کا مہراشٹرا کا بہت سارے فیصلے سنایا روی نائی کا جس میں ہر ڈسپالیفکیشن کے کیس میں دو دن تید دن سات دن تید مہینے چار مہینے کا سمجھ دیا گیا تھا یہ پہلا کیس ہے میرے ادھاس میں جہاں سپیکر صاحب نے صبح بارہ بجے نوٹس ایشو کیا ڈیڑھ بجے بلایا اور چار بجے انہوں نے آرڈر ضرب کیا ہے مجھے پورا بشواس ہے میں نے ان سے نویدن کیا کہ آپ سپیکر کے ناتے جب کام کرتے ہیں تو آپ ہائی کورٹ کے جج ریجونل کے ناتے کام کرتے ہیں آپ فیر پرسنٹی دیجئے دو دن دے دو تین دن دے دو چار دن دے دو ہم اپنے رپلائی تو فائل کریں آپ یہ کیوں مان رہے ہو کہ جو بھی پٹیشنل کہہ رہے ہیں وہ سارا سچ ہے اور ڈیفینڈنٹس کو کوئی بات کہنے کی شکتہ نہیں ہے لیکن انہوں نے ساری بحث سننے کے بعد اب اپنا ججمنٹ ضرب کیا ہے اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہی ہے بحث کے درام چار بج کر دو منٹ پر دوسری سائیڈ نے ایک اڈیشنل ایفیڈیوٹ دیا ہے جو آج کی گھٹناوں کو لے کر ہے جس کی کوپی ہم کو چار بجے دی ہے اس کا بھی رپلائی کرنے کا کوئی ٹیم ہم کو نہیں دیا اور ہم کو جو کوپی ہے پٹیشن کی ہیرنگ کے بعد چھے بجے کے قریب جب سماپت ہوئی ہے تب ہم کو پٹیشن کی کوپی دی دیں گے میرا نویدن ہے ان سے کہ جسٹیس کریں نیائے کریں جو نرنے کرنا ان کا ادھیکار ہے لیکن کسی بھی وقتی کے خلاف اگر اپنے کاروائی کرنے ہیں ان کو اپنی بات کہنے کا ان کا پکس سننے کا موقع دیا جانے چاہے انہوں نے آرڈر بزرگ کیا ہے اب آرڈر کا ادھیک کریں گے اگر ہم کو وہ پرسوٹی دیتے ہیں میں نے کہا ان سے کہ اگر پرسوٹی دیں گے تو ہم بیس کریں گے فیکس پہ اور اگر کوئی اسی چیز ہوگی تو دیکھیں گے کیا کتا ڈسکوالیفیکیشن ہوتا ہے تو لیگل آپچنز کیا ہے ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے اور سپریم کورٹ نے بار بار ججمنٹس میں کہا ہے کہ چاہے چار دین جینے ہیں چاہے چھے دین دینے ہیں چاہے سات دین دینے ہیں یہ سپیکر نڈنے کرتا ہے لیکن پرنسیپلز آف نیچول انیرسٹیز ابزرگ ہونے چاہیے ریزنیبل پرسوٹی ملنی چاہیے کسی کو میں کہتا ہوں لو میں اگر مان لو تو جج کے سامنے بھی کوئی قتل کر دے نا تو جج اس کو کان سے پکڑ کر سیدھا پھانسی کے پھندے پر نہیں نٹکاتا وہ بھی اس کو ٹرائل دیتا ہے سنتا ہے اس کی بات تم نڈنے کرتا ہے یہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ صبح بارہ بج کے دس منٹ پر سپیکر صاحب نوٹیش لیتے ہیں اور دو بجے دائی بجے کرنے کی بات چار بجے چوبی گھنٹے بھی نہیں ہوئے بارہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے جان سر ان کے اچھے اسے کھانے کیوئے جان سر ان کے اچھے ہوا تھے یقین ہے یہ تقییרג کیوئید ستم Baldwin وہ میں پہنس پرہ میں اپی کچھ ڈیا چاہتا مجھے پورا بشواس ہے سپیکر صاحب صحیح لڑنے دیں گے اور میں نے ان کو پہل میں کہا بھی ہے کہ آپ صحیح لڑنے دیجئے نہیں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس ڈکیم تخواب آر بھی ہیں But brief in his registering The hearing was on the matter so موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا